اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں بہت ہی مزہدار سے ہیڈ شیپ کلیپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیڈی ہے جنہاں نے اپنی ہاپ ہیڈ شیپ کروائی ہوئی ہے آئیے یہ آپ کو کیسی لگی نیکس کلیپ میں ایک لیڈی ہے جن کی بوب کٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ اب اپنا ہیڈ شیپ کروائی ہے اور وہ کافی زیادہ خوش لگ رہی ہے اس لیے سے کافی سمائلی فیس کے ساتھ اور کافی انٹرسٹنگ ویڈیو اپنا ہیڈ شیپ کروائی ہیں ان کے بعد دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہیڈ شیپ کروائے کے دیکھا جائے کہ میں کیسی لگنگی ان کا ہیڈ شیپ مٹ سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور میرا ہستہ ہستہ آگے بڑھتا جائے گا اور بھی جی اے جی سائٹ سے بھی ان کی ہیڈ شیپ ہو چکی ہے شیویں گن سے ان کا ہیڈ شیپ کیا جا رہا ہے اور اب لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ہیڈ شیپ کیسی لگی ہیں ان کو بوب کٹ زیادہ سوٹ کر رہا تھا یا یہ ہیڈ شیپ مجھے آپ کے کمیٹس کا اتظار رہے گا کمیٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیکس کلپ جاری ایسا ہی ایک اور کلپ ہے ہمارے پاس جس میں ایک لیڈی ہے جو کہ اپنا ہیڈ شیپ کروائی ہیں اور ان کا بھی شیویں گن سے ہیڈ شیپ ہو رہا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہی ہیں اپنے ہیڈ شیپ کروائی کر ان کے بعد زیادہ لمبے نہیں تھے شورٹ ہی تھے لیکس کلپ ہے ہمارے پاس بہت ہی مزیدار اس میں جو لیڈی ہے وہ اصل میں سوی ہوں گے لائک ایڈونٹ نو سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں یا وہ سچ میں سو رہی ہیں لیکن وہ سو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سلپنگ ڈیونٹی بن کے سو رہی ہیں اور جو ان کی فرینڈ ہیں وہ ان کا ہیڈ شیپ کر رہی ہیں ان کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے بال amen کی cutting ہو رہی ہیں یا ہیڈ شیو رہا ہے اور جو ان کے فرینڈ ہیں اس میں شیو ملک نہیں ہیڈ شیو کاo Soaring ایکس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آنکھیں کھولیں گی ہمیں پڑات چلے گا ہاں یہ میرے ساتھ کیا ہوا بل میرے کیا ہشیو ہو گیا مجھے کافی لمبے لگ رہی ہیں لیکن گرپال خوبصورت تھے سلکی بھی تھے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہیڈشیف ہو رہی ہو اور آپ اپنی دودھوں کے سورے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی ہیڈشیف ہو رہی ہے لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے تو آپ لوگ مجھے اپ کمیٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ان کا ہیڈشیف کیسا لگا ہے مجھے آپ کی کمیٹ سا انتظار رہے گا اور میری ایسی اور بہنسی دیگنے کے لیے میری چینل کو سبس ٹائب کیجئے اللہ حافظ